یا رسول اللہ پلوائن کا تھا بنگالی نے سلام کیا چان بوجھ کے تاکہ یہ چونکہ میں تو مسلمان نظر آ رہا تھا تو اس نے سلام کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اس نے مجھے پہچانا نہیں چونکہ میرا ہسپتال کا لباس تھا اور وہ تاریں جڑی ہوئی تھیں وہ چپیں لگی ہوئی تھیں اور آلات لگے ہوئے تھے تو وہ ایسے بزر تو اسلام علیک تو امنے سامنے بستر تھے اور بیچ میں پردہ تھا اسے نہیں پتا میں تارک جمیل ہوں ٹھیک ہے اور وہ میرا بیان سن رہا ہے موبائل پر اتنے میں نرس آئی کھانا ایسا آلی شان کھانا ہسپتال کا یقین نانو دل روتا تھا ہر ہسپتال کو یہاں پیسے ملتے ہیں کھانے کی مریضوں کو کھانا دو اور آلہ درجہ کا کھانا دو وہ سارا عملہ کھا جاتا ہے اور مریضوں کا کھانا لوہہ کین لے کر گھر سے آتے ہیں تو وہ ہم چونکہ تین مریض تھے تو تینوں کا کھانا تھا تو اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو وہ نرس قریب آئی تو زور سے کہا ٹارک جامیل تو بنگالی کے کان میں پڑ گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور حجور حجور وہ مجھے موبائل میں میری فوٹو دکھا رہا تھا حجور حجور کہ میں آپ کو سن رہا ہوں میں آپ کو سن رہا ہوں